ادیشت میں باپ کی ملاقات کراتے ہیں بارہ سال کے جین مونی سے بچے کو دیکھ کر کسی اور کو بھی اس پر پیار آجائے لیکن لوگ اب اس بالک کے آگے شدہ سے صرف جھکا رہے ہیں آشیرواد لے رہے ہیں بارہ سال کا ہے یہ بچہ کوئی عام بالک نہیں ہے جین مونی ہے کروڑ پتی ہیرہ کاروباری کا یہ بیٹا دھن دولت ایشو آرام شور کر اور سانسارک مہمائیہ سے دور سچے مارگ کو اس نے اپنا لیا ہے آتما میں ادھیاکنوں کا الگ جگ جائے تو سکھ سوویدھا سمپدہ ساں بے مطلب ہو جاتی ہیں جیون کے سکھ کو سمجھنے میں ایک زندگی کم پڑ جاتی ہے لیکن کہتے ہیں جس پر اوپر والے کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کچھ خاص ہوتا ہے تورت کے ہیرہ کاروباری دیپیش شاہ کے بارہ سال کے بیٹے بھاوی نے اپنی زندگی آدھاتم کو ارپت کر دی ہے ساتھوی میں پڑھنے والا ماسوم بچہ بھاوی اب جین مونی کے روپ میں جانا جائے گا بھاوی نے آج پارم پر ایک طریقے سے سورت کے عمرہ میں جین سنگ کے آچانر رشمی رتن سوری سے جین دھن کی دکھشا لیے بھاوی شاہ کی دکھشا سے پہلے کل باہوبالی انداز میں شبھا یاترہ نکالی گئی بھاوی شاہ اپنے ماتا پتا بھائی کے ساتھ نظر آئے سیکھروں لوگوں کی بھیڑ بھاوی کے رت کے آگے پیچھے چل رہی تھی اور ڈھول نگاڑے بج رہے تھے بھاوی کی بہن پریانشی بھی چار سال پہلے بارہ سال کی ہی عمر میں دیکشا لے کر گھر سنسار کو تھیاک چکی ہے اور اب بھاوی نے دیدی کی رہا کو اپنایا ہے بھاوی کا ایک بھائی بھی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا